بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ویڈیو میں پیارے پیارے سے ڈریس ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے یہ خوبصورہ سا مسترڈ کلر کا یہ ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں یلو مسترڈ کلر ہے میری بہت ہی پیاری سی کلائنٹ کی ڈریسز ہیں جس طرح وہ پیاری ہیں ویسے ان کے ڈریس بھی ماشاء اللہ اتنے پیارے ہوتے ہیں تو یہ جو ڈریس ہے یہ ہے مسترڈ یلو کلر میں بہت ہی نائی سا اس کا جو بورڈر تھا ٹراوسر پہ بہت چوڑا بورڈر تھا اور شرٹ پہ بورڈر کم تھا شرٹ پہ بیک پہ میں نے بورڈر دینے کے لیے پہلے میں نے چوڑے بورڈر کو ہاف کروایا اور اس کا بھی میں نے ہاف کرا کے ایک ہاف ہم نے شرٹ پہ یوز کیا اور دوسرے ہاف کو ہاف کر کے ہم نے پانچے پہ یوز کیا تاکہ پانچے پہ ریزائن بھی بن جائے اور سٹائل بھی اچھا آجائے اچھا یہ فل جو نٹ والی گھیر والی شلوار ہے اس کو فل پٹیالا شلوار بھی بول سکتے ہو آپ گھیر والی شلوار بھی بول سکتے ہو تو یہ کچھ اس طریقے سے کہ اس کی جو یہ فلیٹس جلی ہوئی ہیں فرنٹ پہ یہ پوری جو ہیں اچھے سے بیلٹ پہ ساری پھیلی ہوئی ہیں فرنٹ پہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی جی شلوار اس کی بہت ہی پیاری سی وید گوٹا لیس اور یہ ہو گیا جی اس کا دوبٹا سلک کا دوبٹا ہے ساتھ میں اس کے بڑھتا ہوا بورڈر ہے جی سلک کا جو کہ فیوزنگ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں اگر اس کو سیمپل ہم سلک کے ساتھ رکھتے نا تو اس نے لڑکھڑانا تھا اور کبھی ادھر بہہ کے جانا تھا تو کبھی ادھر بہہ کے جانا تھا تو وہ بلکل بھی اچھا نہ رکھتا تو اس لیے اس کو تھوڑا جاندار بنانے کے لیے اس کے ساتھ فیوزنگ جو ہے وہ اٹیچ ہوئی ہے فیوزنگ ایک نارمل باریک سی پتلی بکرم ہوتی ہے جو عام بکرم نہیں ہوتی بکرم وہ والی جو ہارڈ ہوگی وہ زیادہ ہارڈ کر دے گی تو فیوزنگ آپ بولیں گے اگر آپ نے اس طرح سے بنوانا ہوگا تو تب ہی آپ کو وہ پتلی والی بکرم ملے گی جو صرف ہمارے فیبرک کو اچھی ساکھ دیتی ہے اب یہ شرٹ جو دیکھ رہے ہو شرٹ پہ اس طرح سے پورڈرز تھے اور اوپر اس کا کچھ گلہ اس طرح کا تھا اچھا اس کا گلہ جو ہے فرنٹ لیپ کے ساتھ ہے جو کہ ایٹ انچ تک آرہا تھا جو بیک کا گلہ وہ شارٹ اس لیے رکھا تھا کیونکہ بیک پہ امبرویڈری تھی اور اگر اس کے اوپر ہم کچھ ریزائنگ بنا کے لگاتے تو اس کی امبرویڈری بلکل بھی سٹنی بیٹری تھی تو آپشن یہی تھا کہ اس کو اسی طرح سے رکھا جائے تو یہ زیادہ اچھا لگے گا اچھا اس کے فرنٹ اور بیک گلے کی امبرویڈری جو تھی وہ کنیکٹڈ تھی اگر وہ کنیکٹڈ نہ ہوتی تو شاید اس کے اوپر ہم کچھ کر سکتے تھے اوپر کا گلہ اس کا فلیٹ بین جیسا دیکھ رہا تھا یہ والا ڈرس میں آپ لوگوں کے ساتھ کم سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی میرا موسٹ فیوریڈ ڈرس اس کو بول سکتی ہوں مجھے بہت ماشاءاللہ یہ پہنے لگا کدر کمو بھی بہت پیار ہے ساتھ میں اس کے سٹیچنگ بھی بہت عالی ہوئی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا اس کا ڈراؤزر دکھاتی ہوں ڈراؤزر بیل شیپ میں ہے اور ساتھ میں نیچے جو اس کا ڈیزائننگ ہے یہ ڈیزائننگ جو ہے میرے جتنے بھی کلائنٹ ہے سب کو بہت پیاری لگ رہی ہے سب کو اس طرح کا ڈراؤزر بنوانا ہے اب یہ ایک ڈراؤزر ہے اور اس طرح کے ایک دو ڈراؤزر بیسٹیچ ہو رہے ہیں میں آپ کو اس آسات میں وہ بھی دکھاتی جاؤں گی اس میں سیمپل میں دو جوائنٹ لیس کے اندر یہ فلاور بڑی لیس جو ہے نا یہ کمال کر رہی ہے نیچے آپ کوئی اسی بھی لیس ہیوز کر سکتے ہو اس کی جگہ ٹھیک ہے یہ ہو گئی جی اس کی ڈیزائننگ اور یہ ہوگا کوئی تقریبا ٹھرٹین پوائنٹ کا یہ ہوگا پہنچا ہے اس کا ون سائیڈ سے کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کا پیارا سا پرنٹڈ دوبٹہ جو کہ یہ بہت پیارا لگ رہا ہے ساتھ میں اس کا جو دوبٹے کا میں نے پلٹہ رکھا ہے وہ شرٹ کے ساتھ کا رکھا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کلر اس کا بہت نائس لگ رہا ہے یہ کلر میچنگ کرنا بہت زیادہ تف ہو جاتا کبھی کبھی اگر آپ ایسے کلر بس لے کے لگا دیں تو کبھی اچھے بھی نہیں لگتے لیکن کوشش میں کرتی ہوں میچنگ میں آ جائے تو وہ زیادہ سوبر لگتا ہے نہیں تو پھر ہمیں ساتھ میں اس کا کوئی دوسرا سیکنڈ کلر آپشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے یہ ہے اس ڈریس کے ساتھ کا دوبٹہ حسین حسین ماشاءاللہ سے اب اس کی شرٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں شرٹ جو آپ کو اس طرح سے سیدھی سیدھی پیاری پیاری لگ رہی ایسا کچھ نہیں تھا اس پہ کافی سارے پیچیز تھے جیسے کہ آپ یہ گلے کا پیچ دیکھ رہے ہو یہ بازو کا پیچ دیکھ رہے ہو اور یہ والے جو پیچیز دیکھ رہے ہو یہ سارے یہ پیچیز کو اچھا ریٹ آور کروانا بھی کافی زیادہ ٹاسک ہوتا ہے آپ کسی بھی ٹیلر سے کرا ہوگے تو کام بگڑ بھی سکتا ہے کبھی کبھی ماہر بندے بھی کچھ کام وہ کر دیتے ہیں لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کا اچھا کام ہو اب یہ آپ دیکھ رہے اس کے سائٹ سلٹ ماشاءاللہ سے کتنے پیارے نیٹ ہوئے ہیں اور یہ فرنٹ گلے پہ کچھ اس طرح سے تھا یہ گرہ بھی رٹ آور کرو ہے بیچ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے سارے یہ پائپنگ کے ساتھ اس کے سلٹ بنائی اور اوپر کندن ورک کندن بارک نہیں کندن کے بٹن اس کے لگا دیئے تھے ماشاءاللہ سے نیک بھی اس کی فرنٹ کی بہت پیاری لگ رہی ہے یہ والی جو آپ شورٹ دیکھ رہے ہیں اس کے سائیڈ سلٹس جو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس کی میں نے آپ کو یہ دکھا دی اس کے بعد یہ والی جو پٹی تھی یہ لہدہ سے تھی جو کہ فور سائیڈ اس کی ساری اس کی دامن پہ اور سائیڈ سلٹس پہ اس کی ساری یہ پٹی لگی ہے نیچے اچھا یہاں سے پلٹا یہاں پورا دیئے جب نیچے کی اور یہ والا سارا چھوٹا سا آیا اور یہاں سے پلٹا ہو رہا تھا پہلے میں نے کروایا تھا پورا بڑا پلٹا لگا دیا تھا لیکن پھر دوبارہ سے اس کی اجسمنٹ کروایا ہے کہ صرف یہ جو پٹی شو ہو رہی ہے صرف ہمیں پلٹا بھی اتنا ہی چاہیے اس سے زیادہ اگر یہاں تک آ رہا تھا وہ بہت بورا لگ رہا تھا پھر میں نے اسے دوبارہ ریموو کر آ کے دوبارہ سے اس کی پٹی کو اس طرح سے کروایا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا بیک بیک بھی اس کا ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے اچھا بیک پہ سیم نیچے وہی پلٹا ہے اور یہ علیدہ سے اورگنزا لے کے ہم نے لگائی تھی یہ اورگنزا ساتھ میں نہیں تھی تو یہ جو پریٹ ابر کروانا تھا اس کے ساتھ لی تھی اچھا جی اب اس کے بیک پہ بھی وہی سلٹ کے ساتھ چھوٹی سی جو ہے وہ ایک بورڈر پٹی ہے اس کے بعد جو اوپر میں آپ کو گلہ دکھا رہی ہوں نا یہ دیکھیں یہ علیدہ سے تھا سارا اس کا پیچ اور اس میں یہ لیس ریٹے ور کے ساتھ فکس ہوئی ہے چھکے جی اچھا اب یہ جو گلہ ہے گلہ اوپر آپ دیکھیں جی گلہ بیک کا اس کا کچھ اس طرح سے رکھا ہے بیک کا تھوڑا ڈیپ رکھنا تھا تو اس پیچھ سے ایسے اس کا گلہ رکھا ہے یہ ہو گیا اس کا بیک ماشاءاللہ سے بہت پیارا ڈرس ریڈی ہوئے نیٹنس آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے اور اپنے اوڈرز بھی بک کر سکتے ہیں اگر آپ نے سٹیچنگ کرانی ہے تو میرے وٹس اپ نمبر پر مجھے کال کر کے اپنے اوڈر بک کر سکتے ہیں چلتے ہیں دوسرے ڈرس کی طرف اس کی سلیوز میں نے آپ کو نہیں دکھا ہے پہلے یہ دیکھ لیں سلیوز یہ کچھ اس طرح سے ہیں فرنٹ پر بورڈر ہے اور بیچ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جوائنٹ لیس ہے یہ اس طرح سے ماشاءاللہ بہت حسین ڈرس یہ جو ڈرس ہے ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورت ڈرس بنایا یہ ہے ڈرس کیسریہ کا یہ سیپریٹ ہم نے لیا تھا شرٹ رکھ سے لی تھی دوبٹہ رکھ سے اور ڈراؤزر رکھ سے ڈراؤزر تو بلیک ہی تھا اچھے یہ سیمنٹی پرسنٹ آف سیل میں سے ہم نے لیا تھا اور اس کو سٹیچ کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا بنیا فائنل ریزلٹ اس کا دوبٹہ اس کے ساتھ یہ نہیں تھا یہ وائٹ دوبٹہ آیا تھا اور سیل میں یہ مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے بہت چیپ ریٹ تھا 900 کا یا اس طرح سے تھا تو یہ وائٹ لیا تو اس ٹائم ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو اس کے ساتھ ڈائے کرائیں گے لیکن جب یہ شرٹ اسٹیچ ہو رہی تھی تو میں نے مجھے آئیٹی آیا کہ اس کو اگر اس کے ساتھ ڈائے کرائے جائے تو اس کی کمپلیٹ لوک آ جائے گی بلیک امرویڈری کے ساتھ شرٹ کی اور فائنل ریزلٹ الحمدللہ بہت اچھے ہے تو میں بہت خوش ہوئی اور میری کلائنٹ کو بھی ہے ماشاءاللہ یہ والا دوبٹہ بہت پیارا لگا اور جی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں سب سے پہلے بل شیپ میں ڈراؤزر ڈراؤزر سیمپل رکھا ہے کیونکہ اس پہ ہی بھی امرویڈری ہے اور ماشاءاللہ یہ بھی ڈراؤزر بہت ہی چیپ ریٹ میں تھا اب مجھے یاد نہیں ہے اس کی کیا پرائز تھی لیکن سیونٹی پرسنٹ آف پہ کیسریہ نے دھوم مچا دی تھی سیل میں اور یہ ہے جی اس کا دوبٹہ دوبٹے پہ میں نے پھر نیجے پکو کر آکے ٹرسلز لگوا دی ہیں یہ والے یہ ترہٹ کے برما کے ٹھیک ہے تاکہ اس کی لکک کمپلیٹ ہو جائے دوبٹے کی یہ بورڈر ماشاءاللہ بہت پیار ہے اس کا ڈائے جو ہے تھوڑا مشکل آیا تھا کیونکہ یہ جو بلیک کلر تھا اترنے لگا تھا ڈائے والے کے پاس یہ دو دفعہ گیا تھا دوبٹہ ایک دفعہ دارکر ٹون میں چلا گیا تھا تو دوبارہ سے پھر لائٹ ہوا تھا کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا جو بلیک شیڈ آدھ آگے کا وہ اتر کے دوبٹے میں میچ ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی ٹون دارکر آ رہی ہے لیکن جب اس کا دوبارہ سے ڈائے ہوا تو یہ فائنل پرفیکٹ شیڈ میں آ گیا ٹھیکے دوبٹہ ہے جی کچھ اس طرح سے جو کہ ماشاء اللہ بہت حسین ہے اب جی اس کی شرٹ دیکھ لیتے ہیں شرٹ اس کی تھی جی یہ سائیڈ پہ اس کا تھا بورڈر چھوٹا سا جو کہ ہم نے پینل چیپ میں اس کی شرٹ بنوائی ہے اچھے شرٹ پیس جب ہم لیدر لیتے تھوڑا سا فیبریک آئی تھی کم ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ تو اس میں بھی تھوڑا فیبریک کم ہوا تو جو سلیپ سے اس میں جوائنٹ آ رہے تھے تو اس کو میں نے سٹائل دے کے جوائنٹ ڈلوائے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کیسے ڈلوائے ہیں سب سے پہلے اس کا یہ دامن دامن پر یہ بلیک لیس اور سائیڈ سلٹ اس کی وید پائپنگ اور ہیمنگ کے ساتھ ٹھیک ہو کیا جی اس کے بعد اس کا خوبصورت سا اس کے ساتھ اس کے لیپس بناتے اور بٹن بھی لگاتے تو اس وجہ سے اس کا یہ ٹرنڈی یہ جو نیکل آج کل چل رہا تو میں نے یہ بنوا دیا ٹھیک ہے اب جو سلیپس کا فیبریک تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہاف سلیپس بن رہے تھے اس کے بعد یہ کٹ پٹ کے چھوٹے چھوٹے تھے تو یہاں پہ ایک میڈ میں جوڑ آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ سب کٹ لگا دو اور اس کو اسی طرح کا رکھنا تھا بٹ یہ جو ایڈیشنل ورک ہے یہ جوائنٹ بھی کبر کر گیا اور سٹائل بھی دے گیا ڈرس کو تو یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے بلیک فیبریک کی ڈوری بنے آکے بھی نیچے اس کے ٹرسلز لگوا دیئے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا یہ تھا کچھ لوگ اس طرح سے بیک اس کا جو ہے وہ ہے سیمپل تو میں جی جان سے کوشش کرتی ہوں کہ ہر ڈرس جس کا بھی ہے جس بھی کلائنٹ کا وہ خوبصورت سے خوبصورت بنے اور تب ہی مجھے اچھا لگتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے کہ یار واقعی ڈرس جو ہے بہت اچھا بن گیا اب جی یہ بہت خوبصورت اڈرس ہے یہ کسریہ کا تھا کسریہ کی شرٹ تھی یہ تو ہم نے دو شرٹ اس کی لے کے تو ایک کا ٹراؤزر بنایا اور ایک کی ہم نے شرٹ بنا دیا شرٹ جو تھی نا وہ بورڈرز والی تھی ہم نے کہا کہ اس شرٹ میں سے بورڈرز سارے ریموو کر کے ہم نے اس شرٹ پر لگوا دی ہیں اس طرح سے کچھ جو کہ انڈرام تک جا رہے ہیں اور باقی بورڈرز سے ہی کافی اچھا اس کا سٹائل بن گیا اور یہ پتہ چل رہا ہے صرف یہ واقعی ہی ڈراؤزر کا فیبرک تھا کیونکہ اس میں صرف چھوٹی سی لائن تھی سمپل ٹراؤزر ہے اس کا اور یہ اس طرح سے اس کے سارے بورڈرز ہیں اس کے ساتھ یہ ساتھ میں اس کی جو ہے وہ لیس تھی لیس اس کی ڈائے کروائی تھی یا پتہ انڈائے بل میرا تھا یہ مجھے یاد نہیں لیکن یہ اس کا بڑا ہی اچھا لیس کا کلر اس کے ساتھ آ رہا تھا ٹھیک ہے جی اب یہ یہ والے بورڈرز کچھ اس طرح سے لگائے ہیں کہ فرنٹ پہ ہم نے سارے انڈرام تک بورڈر لے کے گئے ہیں اور اس کی سٹائلنگ کرا دیئے یہ اس طرح سے لیس کے ساتھ ٹھیک ہے سلیوز اس کی کچھ اس طرح سے بورڈر کے ساتھ اس کی لیس دے دیئے اور باقی بورڈر جو ہے ہم نے گلے پہ اس طرح سے یہ اس گلے کے ساتھ ہم نے اس کی ڈیزائن کروایا تاکہ اس کی لوک یہاں پہ بھی کمٹیٹ ہو جائے بہت نائس لگے اور بیک اس کا اس طرح سے سمپل میں آگیا ہے ڈیزائن بہت پیارا لگ رہا ہے اچھا یہ اس طرح کی شرٹس میرے کافی کلائنٹس نے لیتی جو کہ پاکستان سے بھی تھے اور پاکستان سے باہر بھی تھے تو ان کے لیے بھی اس طرح سے ہو گیا کہ اگر وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح وہ بنا سکتے ہیں اسپیشلی جس نے دو دو شرٹیں لے ہوئی ہیں ان کی بات کر رہی ہوں وان شرٹ میں تو زہری بات ہے بورڈر اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آپ اس طرح سے لگا سکو لیکن دو شرٹ اگر ہوں گی تو آپ کا ایسلی ٹوپیس اس طرح سے بن جائے گا اب جی ایک یہ خوبصورا سا ڈریس سارے ڈریسز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورا ڈریس ہے کٹ پر کروا دیا اوپر ہم نے سائیٹ پر انٹیکس ڈلوا دی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی ڈراؤزر اب اس کا دوبٹہ دیکھ لیتے ہیں دوبٹہ کا میں نے جو پلٹہ لگایا ہے وہ شرٹ کا سیم کلر لگایا ہے دوبٹہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے لے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پلٹہ آ گیا اور یہ ہو گیا جی اس کا دوبٹہ نہ حسین 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 لگ رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی یہ کچھ اس طرح سے اس کا آ گیا جی تو بٹہ اور اب شرٹ دیکھ لیتے ہیں شرٹ جو تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ آئی تھنک آئی تھنک یہ جو تھا نا ڈریس بھی کٹیگری کا تھا کیونکہ اس میں پینلز بھی کمپلیٹ نہیں تھے اور کافی زیادہ کمپلیٹ یہ تھا اس کے پینل جو اس سے اس طرح سے تھے اس کی ایمبروئیڈری یہاں سے بھی ایسی آنی چاہیے تھی بٹ نہیں تھی اس کا پینل یہ کچھ رونگ پینل تھا پھر بھی اس کو ایجسٹ کیا اچھا اس کے بعد یہ پیچ تھا اور پیچ کے اوپر یہاں پہ بھی ایک وائٹ جو تھا نا موٹیف تھا جو کہ انہوں نے نہیں دیا مسنگ تھا تو اس کے بدلے میں نے یہ والے موٹیف لے کے لگوا دیئے تاکہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو جو کہ موڈل پک میں تھے اچھا جی یہ والی جو بٹی تھی یہ بھی ساتھ میں تھی اس کے اور اس کو اس طرح سے لگایا اور پیک پہ اس طرح سے چاک پہ لگوایا ٹھیک ہے لیندھ کا بھی ایشو تھا بیک پہ تو میں نے لیندھ کے ایشو کو کور کرنے کے لیے بیچ میں یہ والے جو بورڈر آئیے بنا کے لگوا دیا تھا اور دوسرا جو اس کا گلے کا مین تھا نا وہ یہ تھا کہ فیبرک اس طرح سے دیا ہوا تھا کہ اس کا اوپر لیندھ وائز کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کا الہدہ سے اس کا اوپر فیبرک لگا کے اس کی لیندھ کو مینٹین کیا یہ سارا ریٹ آور اس پہ ہیوی ریٹ آور تھا سارا ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے تھا اچھا میں ہمیشہ آپ کو یہ منع کروں گی اگر کبھی آپ کو بیک ایٹ اگری میں ڈریسز مل رہے ہیں یا تو آپ نے سیمپلی سلوانے ہیں تو ویلن گوڈ ہے لیکن اگر آپ نے ایٹ 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 سلوانے ہیں پھر آپ جو پیسے یہاں سے بچا رہے ہیں وہ پیسے آپ نے ٹیلر پہ لگا دینا ہے کیونکہ ٹیلر اس طرح کے پیس کے پھر کچھ زیادہ چارج کرتا ہے کہ میں نے سیم لک بھی کر دی ہے میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے تو وہ پھر کافی دیماغ کھاتا ہے آپ کا تو بہتر ہے پھر آپ نے ٹیلر کو جب بھرنے ہیں تو آپ وہ چیز لیں جو کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے پوری ہوں آپ کو مسئلہ نہ ہو سٹیچنگ کے دوران ٹھیک ہے جی اور اس کی یہ اس طرح سے اچھا یہ اس طرح سے اس کی کچھ ایسے لگ رہے انفینش ہے لیکن یہ انفینش نہیں ہے کیونکہ اس کی اوپر یہ پٹی آئی ہے یہ پٹی لگنے کی وجہ سے اس کی یہاں پہ ایک سٹیچ آئی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہیمینگ بھی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے لگ رہا ہے تھوڑا انفینش ہے بھٹ یہ انفینش نہیں ہے پروپر اس پہ کام ہوا بھئی ہے یہ دیکھیں یہ پٹی کی اس کی سلائی آگئی اور ساتھ میں اس کی ہیمینگ بھی آگئی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے تھا بیک گلے پہ بھی اس کا ریٹا بڑک تھا سلیوز باقی سلیوز کے بھی اس طرح سے ریٹا بڑک تھا ٹھیک ہے ڈریس اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں اگر ویلے بھلے تو لے سکتے ہیں لیکن یہ لاشٹ یا جو تھا یہ سمر کلیکشن تھی ان کی ٹھیک ہے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ